مغرب کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کیا انہوں نے سائنس کو ظاہر بات ہے کون شخص ریجیکٹ کرے گا ٹیکنالوجی کو کون ریجیکٹ کرے گا صدمہ اس کا ہے کہ وہ بے خدا سائنس ہے بے خدا سارا فلسف جو ہے اس کا سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس میں توجہ جو ہے وہ وہاں سے ہٹ کر کدھر آگئے ورنہ یہ کہ اس سائنس کی جو بھی اس کی اچیومنٹس ہیں وہ تو سامنے ہیں آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس کی نفی کیسے کریں گا اور یہ در حقیقت علامہ اطبال کے نزدیک یہ انر کور ہے قرآن کی تحریک کا کہ قرآن مجید میں دو کام کیے ایک توہمات کی جڑھ کٹ دی مثلا ایک مہمی خیال یہ ہوتا تھا کبھی زلدرہ کیوں آتا ہے جی زلدرہ اس لیے آتا ہے کہ ایک بیل ہے اس کے دو سیموں میں سے ایک سیم کے اوپر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے پہ جرا وہ ایک سیم تھک جاتا ہے تو وہ درہ بدلتا ہے دوسرے سیم پر لاتا ہے تو وہ اندلہ جاتا ہے اب یہ بھی ایک توہمات کا ایک نظام ہے تو توہمات کی جڑھ کٹ دی اور نمبر دو استقراضی منطق جو ہوتی تھی ارستو کی وہ بال کی خال اتارتے چلے جانا ڈیڈکٹیو لوجک اس کو بدل کر انڈکشن انڈکٹیو لوجک استقراض کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ یہ دو کام قرآن نے کیے ہیں جس کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی پروان چڑھ لی تو انرکور اس کا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خالص قرآنی ہے البتہ اس تہذیب کے اندر وہ جو قدی آگئی تھی تعمیر کی مذہب سے بود اس نے تباہی بچائی